بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ماد بکر بادشمال ٹی وی اور میں ہوں شہزاد حسین ناظرین گلگت بلتسان میں طیبی سہلیات نہ ہونے کے باعث شرعہ اموات زیادہ ہے بالخصوص بچوں کے لیے علاج معالیہ کی جو سہلیات ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے باعث بچوں میں شرعہ اموات بھی گلگت بلتسان میں بہت زیادہ ہے ایک گزشتہ روز یہاں گلگت میں ایک انتہائی دلخاراش واقعہ پیش آیا ایک ایک چھے ماہ کی ننی پریجوں تھی وہ علاج کی سہلت نہ ملنے کے باعث اپنے خالق کے حقیقے سے جاملی ہے ان کے والدے نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے جس میں ڈاکٹر کے موبینہ غفلت کے حوالے سے بات کی ہے گزشتہ روز اپنے خالق کے حقیقے سے جاملنے والے بچی کے والد ہمارا ساتھ موجود ہے کیا کہیں گے کیا واقع ہوا تھا آپ کی بچی کے ساتھ کیا بیماری تھی ہے کیا ہوا ذرا بتائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کا نیٹورک کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے اور ہمیں ہمارے بات عالی محکم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے تو ابھی تھوڑے دیر پہلے کہ اکٹر عبدالباری صاحب کا بھی احساس روح آیا اس میں بہت سارے باتیں کی صحیح باتیں بھی کی ایک دو باتیں انہوں نے غلط کی ہاں شروع میں ہمیں ہسپتال میں اچھا ٹیٹمنٹ کی ڈاکٹر نے بھی اچھا تاؤن کیا نرسنگ نے بھی تاؤن کیا ہماری بچی سیریس تھی پیمو صاحب نے ڈاکٹر عبدالباری صاحب کو کال کی بچی کی ساری سیچویشن ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نہیں آئے عبدالباری صاحب بتا رہے ہیں یہ کال ایمو نے آپ کے سامنے کال کی میرے سامنے کال کی تو ڈاکٹر آئی نہیں آئی نہیں عبدالباری صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کال محصول نہیں ہوئی وہ جھوٹ بور رہے ہیں تو اس کو چاہیے ہے دیکھیں ہماری بچی فوت ہوئی ہے ہمارے زخم کے اوپر ملہم ڈالنے کے بجائے عبدالباری صاحب نمک چھڑ رہے ہیں تو ہم نے اپلیکیشن دی ہے ہمارا وزیرحالہ گلگت بلتستان چیف سیکسٹری تمام اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور چیف کورٹ اپلیٹ کورٹ کو ہم نے سو موٹو ایکشن لینے کا اپیل کی ہے آگر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اپنا غفلت کو چھپانے کے لیے یا کوئی اور سسٹم کرتے ہیں تو ہم اسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں سب سے پہلے تو ہم نے گورمنٹ سے اپیل کی اگر گورمنٹ نہیں کرتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کیا سمجھتے ہیں ظاہر بات ہے موت ایک برحق چیز ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ٹوٹل اسی ڈاکٹر کی غفلت کی وئے سے یہ اپنے جان دو بیٹھی یا کوئی اور وجہ بھی بن سکی ہے نہیں موت تو حق ہے اس پہ اٹل فیصلہ ہے ہمارا قیدہ ہے موت تو کوئی ٹھال نہیں سکتا صرف صرف یہ دیکھیں آج میری بچی فوت ہو گئی ہے وہ قوم کی بچی ہے کل کی کسی اور بچی کے ساتھ بھی احسا پیش آ سکتا ہے تو اس کی کال ڈیوٹی تھی انہوں نے آنا تھا یا انہوں نے یہ کلینک نہیں کرنا تھا کال ڈیوٹی پہ تو یا سب سے پہلے اسپتال میں ہی کلینک میں تھے کلینک میں اپنے لئے پیسے کمارے تھے ہماری بچی کے جان کو اس کو پروہ نہیں تھا سوشل میڈیا میں کچھ باتیں یہ بھی چل رہی گی ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو پرائیوٹ کلینک آنے کیا جو مطالبہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ پرائیوٹ کلینک اس بچی کو لے کے آیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوری رابطہ ہوا تھا ان کی مریض کی ساری سیچویشن اس کو بتایا تھا آگاہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نہیں آئے نہیں آپ لوگوں کا خود بھی رابطہ ہوا تھا ڈاکٹر سے ایمو نے میرے سامنے رابطہ کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکسریے کروا ہو تو ایکسریے وہاں پہ پورے بند تھے وہ نہیں آئے اچھا ایکسریے کی سہولت بھی موجود نہیں تھی ایکسریے کی سہولت بھی موجود نہیں تھی عبدالباری صاحب نے کال پہ بتایا کہ ایکسریے کروا ہو ایکسریے کی سہولت بھی موجود نہیں تھی پھر بعد میں ہم نے بڑی مشکل سے ایمبولنس لایا اور ایمبولنس میں جاتے ہوئے ہمیں یہ ہے کہ بچی کو ایکسیجن بھی صحیح نہیں ملی یہ جو ایمبولنس کیا بات کر رہے یہ آپ نوہوں نے پرائیوٹ ہائر کیا تھا یا سرکار نے دیا تھا نہیں سرکار سے ہم نے ایسی جی ہسپٹل سے لایا تھا اچھا اس میں ایکسیجن کی سہولت بھی موجود نہیں موجود تھی بیچ میں یہ ہے کہ چل رہی تھی بیچ میں نہیں چل رہی تھی بیچ میں ایکسیجن نہ ملنے کے وجہ سے بھی یہ حدثہ پیش آیا اچھا تو ابھی آپ لوگوں کا وزرالہ یا عدلیہ سے مطالبہ ہے کی کوئی کاروائی کی جائے کیا مطالبہ ہے آپ لوگوں کا اس سے کیس کا سوموٹو ایکشن لیا جائے کیمٹی رکھا جائے تاکہ آندہ کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا حدثہ پیش نہ آ جائے ابھی ہماری بیٹی تو زندہ نہیں ہو سکتی ہے آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو کل کسی اور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو اس لیے اس کو یہ ہے تھوڑا سا ایکشن لیا جائے اور مجھے انصاف دلائے جائے تاکہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ ہو یہ چونکہ حکمت کی جانب سے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اٹھالیس گھنٹو میں انکواری کرانے کا حکم دیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں نہیں میں مطمئن نہیں ہوں عبدالباری صاحب کا بھی جو میں نے انکو پڑھا ہے اس سے مجھے اور بھی غصہ آیا ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بور رہے ہیں گلتی پہ گلتی کر رہے ہیں حکمت ایکشن نہیں لے رہی ہے تو میرا چیف جسٹس اور اپلیٹ کوٹ سے سو موٹو ایکشن لینے کا مطالبہ ہے بہت شکریہ ناظرین جس طرح یہ ننی بچی جو جن کا ڈیتھ ہوا ہے کل ان کے والد کا کہنا ہے کہ اس میں ڈاکٹر کی غفلت کے باعث اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایمبولنس میں اس کے بچی کو لے جائے جا رہا تھا وہاں اکسیجن کا بھی مسئلہ تھا جس کے باعث اس بچی کا ڈیتھ ہوا ہے ان کا وزیرالہ کے علاوہ عدلیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر سو موٹو ایکشن لے تاکہ آئندہ جو قوم کی جو بچہ ہے ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں نہ ہو سکے ان کا الزام ہے کہ ڈاکٹر عبدالباری کو ایمو کی جانب سے بار بار کال کرنے کے باوجود وہ علاج کے لیے نہیں آئے اور ایکسیجن کی جو مشورہ دیا اور وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ ایکسیجن کی سہلت بھی موجود نہیں تھی ناظرین حکمت کو چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات آتے ہیں ان پر فوری طور پر سنجیدہ ایکشن لینے کی زورت ہے تاکہ اس طرح کی واقعات رونو مان نہ ہو سکے چھزا سوین کو اجازت دیجئے